خبرکار میں خوش آمدید اور میں ہوں کنزا فرمان اپوزیشن عید کے بعد دم آدم مست کلندر کی تیاریوں میں مصروف کیا ان حالات میں گپتان اپنی کرسی بچا پائیں گے حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ترک ایکٹرس کو آخر پاکستان میں دولہاں مل ہی گیا فریال تالپور اور آصف زرداری کی نئے مشکلات سمیت اہم ترین خبریں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے سر جوڑ لیے ہیں اس بات پر اتفاق رائے سامنے آیا کہ عید الازحہ کے بعد تحریک شروع کی جائے گی اور یوں حضب مخالف نے کپتان حکومت کو گرانے کا اندیاء دے دیا ہے تفصیلات کی مطابق جیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے لاہور میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی جن میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور اے پی سی کی ایجنڈے پر مشاورت کی گئی چھوٹے میاں صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس حکومت کا مزید رہنا عوام کے لیے کسی بھی خطرے سے کم نہیں موجودہ حکومت نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا اس کی ستر سال میں مثال نہیں ملتی بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کی حکومت تمام پاکستانیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں کہ اس سیلیکٹر حکومت کو نکالنا پڑے گا بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں باہر نکلیں تو آدھے راستے تک پہنچنے پر ہی حکومت گر جائے گی آخر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے اب بات کرتے ہیں ترک ایکٹرس اسرہ بل جیک کے بارے تاریخ و ڈراما ارتول سے دنیا بھر میں شورت پانے والی ترک اداکارہ کے حال یا ٹویٹ نے ان کے پرستاروں کا تجسس بڑھا دیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر انہوں نے لکھا کہ مجھے پاکستان میں میرا نمبر ون مل گیا ہے اس ٹویٹ نے ان کے پاکستانی مداہوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جسے وہ اپنا نمبر ون قرار دے رہی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ ٹویٹ پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک ہوت ٹوپیٹ بن گیا کسی نے دکھا کہ ہو سکتا ہے کہ حلیمہ باجی کو پاکستان میں ان کا پرفیٹ میش مل گیا ہے تو کسی کے نزدیک ترک اداکارہ کسی پاکستانی کو اپنا دل دے بیٹھی ہیں اور آنے والے دنوں میں کوئی خوش نصیب پاکستانی ان کا دلہ بننے والا ہے ایک اکاؤنٹ نے اسرابیل جی کے ٹویٹ پر مزاہیہ تفسرہ کرتے ہوئے بابر آزم کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ پاکستان میں تو بابر ہی نمبر ون ہے یاد رہے کہ اسرابیل جی کے حوالے سے چند ہفتے قبل یہ خبر آئی تھی کہ وہ پاکستان سوپر لیکی فرنچائز پر شاوہ ظلمی کی برینڈ ایمبیسیڈر بن چکی ہیں اس سے پہلے کہ سابق صدر عاصف زرداری کے حوالے سے بات کریں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وفاقی وزیر اسرد عمر نے عید کے بعد شادی ہالز اور ریسٹرنس کھولنے کی نبیت سنا دی ہے شادی بیاہو دیگر تقریبات سے منسلک انڈرسٹری کے لیے خوش خبری میڈیا ریپورٹس کے مطابق اول پاکستان ویڈنگ اینڈ ریسٹرنس کے وفد نے اسرد عمر سے ملاقات کی جس میں ایسو پیز کے ساتھ شادی ہالز اور ریسٹرنس کھولنے کی درخواست کی گئی جس پر صدر عمر نے عید کے بعد شادی ہالز اور ریسٹرنس کھولنے کا اندیا دے دیا ہے اب بات کرتے ہیں پارک لینڈ ریفرنس میں پھر سے عاصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی پارک لینڈ کمپنی ریفرنس میں بڑی پیش رفت یہ سامنے آ رہی ہے کہ نیشنل بینک کے دو سابق پریزیڈنس عاصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں چیئرمین نیب نے دونوں وعدہ معاف گواہان کو گواہی دینے پر معاف کر دیا تو دوسری جانب جالی اکاؤنٹس کیسز کے میگا منی لونڈرنگ ریفرنس میں عاصف زرداری اور فریال تالپور عدارت سے غیر حاضر تھے جس کے بعد ملزمان فردے جرم کی کاربائی سات اگست تک موخر کر دی گئی I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل خبرکار کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ